اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی آئیم ایف سے معاہدے کے لیے پر امید ہیں سابق حکومت کو آئیم ایف معاہدے کی خلاف برزی کا مرتقب قرار دیا عالمی مالیاتی دارے کے کہنے پر شرح سود بڑھانے کا اطراف بھی کر لیا دفاعی بجٹ میں اضافے کا دفاع کیا چیرمن سینٹ کے مراتی بل کی مخالفت کی مزید کہا جرجز کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کی سمری تیار کر لی وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئیم ایف سے معاہدے کے لیے پر امید ہیں